سترہ جنوری دو ہزار بائیسہ سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیڈیو آج میں لگانے والا ہوں گھلے داؤدی کی بہت ساری کلمیں یہ ہمارے پودے جو کہ کلم سے ہی اگائے ہوئے ایک کلم سے آئی تینک ایک یا دو کلموں سے اتنے سارے میں نے پودے بنائے اور ان کو ڈبو کے اندر لگا دیا تھا اور ان خوب اچھے سے پھول بھی ہمیں دیئے لیکن اب آف سیزن ہو رہا ہے ان کے لیے یہ جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کی گروہ بھی تھمٹی چلی جائے گی لیکن بہار کے دن آنے پر دوبارہ سے اس کو کلیاں لگنا شروع ہو جائیں گی بہت سے پودوں کو ابھی بھی کلیاں لگ رہی ہیں جیسا کہ یہ دیکھئے یہ کلیاں اب کھل جائیں گی فروری کے مہینے تک کیونکہ ابھی بہت زیادہ تھنڈ ہے تو تھنڈ میں پودوں کی گروہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے وہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں کلمیں ان پودوں سے اتار لی ہیں اور ان کو پریپیر بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ساری کلمیں ہی ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے جب ہم کٹائی کرتے ہیں اب شوٹ والا پودہ ہی ہم کٹیں گے انڈر نوڈ ایریا والی کلم ہم نہیں کٹتے مطلب پودے کے جو سب سے اوپر والی ٹہنی گروہ کر رہی ہوتی ہے جتنی بھی ٹہنیاں ہوں گی سب سے اوپر والی جو بھی ٹپ ہوگی اس کو ٹپ کٹنگ کہتے ہیں اور تقریباً یہ دو سے ڈھائی انچ یا ڈیڑھ انچ کی کلم ہم کٹ لیتے ہیں سارے پودوں کی اوپر سے اسی طرح برانچز کٹ لیجئے اور اس کو ہم نے نیچے والے جو پتے ہیں وہ اتار دینے ہیں اپ سائٹ والے پتے ہم نے چھوڑ دینے ہیں تھوڑے سے اور اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم اس کو مٹی کے اندر لگائیں گے تو پتے بھی ساتھ میں مٹی کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور کلم ہماری خراب بھی ہو سکتی ہے کلموں کو اسی طرح کٹنے کے بعد میں نیچے والے سارے پتے کٹ لیجئے یہ دیکھیں یہ سارے پتے میں نے کلموں سے الگ کر لیے ہیں اب اس کو میں پھینکوں گا نہیں بلکہ ان کو اپنے پرندوں والے کیج کے اندر رکھ دوں گا پرندے اس کو پتوں کو شوک سے کھائیں گے اور اس کے بعد چوبیس گھنٹے بعد ان پتوں کو میں لوں گا اور اپنی کمپوسٹ بین میں جس میں میں کمپوسٹ بناتا ہوں اس کے اندر میں اس کو پھینک دوں گا ہم نے اپنا کوئی بھی گارڈن کا میٹیریل ویسٹ نہیں کرنا ہوتا ہم فردر اس سے کمپوسٹ بنا سکتے ہیں ان کلموں کو میں لگانے والا ہوں کٹنگ گروئنگ میڈیا کے اندر یہ میرے پاس ایک ٹری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوہی کی ٹری ہے اور اس کی ڈیپت تقریباً دو انچ ہے اس ٹری کے اندر کوئی بھی ڈرینیج ہول نہیں ہے کیونکہ میں پانی کو کنٹرول ہوت سے کروں گا بارش کا پانی اس کے اندر جمع نہیں ہوگا ٹری کے اندر میں نے کٹنگ گروئنگ میڈیا بر لیا ہے جس کے اندر تین چیزیں مکس ہیں کوکوپیٹ پتوں کی خاد اور رائس ہسک ایش تینوں چیزوں کو برابر لے کر مکس کر لیا ہے لیکن چیزیں بھاریک ہونی چاہیے ان کو بھرنے کے بعد میں ان کے اندر ہم اب کلمیں لگاتے چلے جائیں گے دیوار کی باؤنڈری میں نے اس لیے بنائی ہے ٹری نیچے ہے اور اینٹ اوپر والی سائٹ پر ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ابھی پلاسٹک بھی لگانا ہے تو کلم جب ہم لگائیں گے تو اس کے ساتھ پلاسٹک ٹچ رہے گا تو پھر فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے تھوڑی سی دیوار اونچی ہوگی یہاں پر ہم پلاسٹک سے اس کو کور کر دیں گے یہ پرانسپیرنٹ پلاسٹک ہے اس طرح کا آپ نے پلاسٹک لینا ہے یا کوئی سا بھی شوپر آپ لے سکتے ہیں یہ کام آپ گھملے کے اندر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور اگر ٹھنڈ کے مہینے میں ہم کلم کو کور نہیں کریں گے پلاسٹک سے تو پھر ہماری کلم سوک جائے گی گل سکتی ہے لیکن اس کی روٹنگ شروع نہیں ہوگی کلم کی روٹنگ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھے گا نمی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نمی بھی نہ ہو کہ ہماری کلم ہی نمی کی وجہ سے گل جائے تو یہ پلاسٹک میں اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دوں گا کلم لگانے کے بعد پانے کا ہلکا سا میں شاور کروں گا اور اس کے بعد پلاسٹک سے اس کو پورا اوپر سے کور کر دوں گا بس یہ خیار رکھوں گا پلاسٹک اور پتے آپس میں ٹچنا رہیں روٹنگ شروع ہونے کے لیے تقریباً چھے سے آٹھ ہفتوں کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایک پودے کو ہم نکالیں گے اور الگ الگ لگاتے جائیں گے جہاں پر بھی ان کو لگانا ہوا اس کے اوپر ایک میری کمپلیٹ ویڈیو بن رہی ہے جو کہ ہمارے دوسرے چینل جس کا نام کچن گارڈنگ ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہوگی لیکن اس کو ابھی تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے لگ جائیں گے جب اس کی روٹنگ شروع ہوگی ایک ہی ویڈیو لیندھ میں آپ کو دوسرے چینل کے اوپر ویڈیو دیکھنے میں ملے گی یہ ہمارا بیک اپ چینل ہے اس کے اوپر صرف آپ کو اپڈیٹ دینی ہوتی ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور پراپر اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہمارے دوسرے چینل کچن گارڈنگ کے اوپر اپلوڈ ہوا کرے گی تو آپ بھی گھلے داودی اگر آپ کے پاس ہے تو اسی طرح اس کی بھی کٹائی کیجئے اور اس کو بھی only مٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس cutting growing media ہوگا تو ہی آپ نے وہ لگانا ہے اب یہ دیکھئے میرے پاس اور بھی کافی ساری میں نے کلمیں لگا دی ہیں سیڈم کی کلمیں لگائی ہیں ٹرٹل وائن ہے جو کہ ایک سیکیلنٹ پودا ہے اس کی کلمیں بھی لگا دی ہیں cutting growing media کے اندر ہی اور یہ لوہے کی ٹری ہی ہے اس کے اندر میں نے cutting growing media بھر دیا ہے لیکن اس کے نیچے کوئی بھی خول نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے میں پانی کو خود سے کنٹرول کر سکتا ہوں ان کو shady area میں رکھوں گا پلاسٹک کے نیچے رکھوں گا جہاں پر بارش کا پانی سیدھا سیدھا ان کے اندر نہیں جمع ہوگا آپ سب لوگوں پتا تو ہے ہمارا دوسرا چینل kitchen gardening channel ہے جو کہ main channel ہے ہمارا تو update آج کے بعد اس چینل کے اوپر چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ share کر لیا کروں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں کس چیز کا season آ گیا ہے میں بیج لگانے والا ہوں اور اس کی complete update ایک ہی ویڈیو لینٹ آپ کو kitchen gardening channel پر ملا کرے گی اب میں چلتا ہوں ہاں میں کہہ رہا تھا only mitti کے اندر بھی آپ ان کلموں کو لگا سکتے ہیں بہت اچھا result ملتا ہے یہ ہلکی پھلکی soil استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں roof top کے اوپر یہ gardening کرتا ہوں تو چھت کے اوپر زیادہ mitti کا ویڈ پڑھنے کی وجہ سے problem ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آتھ گملہ تو ہوتا نہیں ہے میرے پاس ڈھیروں گملے بن جاتے ہیں ڈھیروں پودے بن جاتے ہیں تو ان کے لیے مٹی بھی پھر اس حساب سے چاہیے ہوگی اس لیے میں اب shift ہو گیا ہوں soft medium کے اوپر چاہے وہ potting soil کے روپ میں ہو چاہے وہ cutting growing media کے روپ میں ہو میں اب ہلکی پھلکی ہی soil استعمال کرتا ہوں تاکہ ہماری چھت کے اوپر کم سے کم وزن پڑے تو آپ only garden soil جو nursery سے مٹی ملتی ہے وہ مٹی لے آئیے اس کے اندر آپ کلموں کو لگا سکتے ہیں کلم لگانے کا طریقہ میں نے بتا دیا اگین سے ایک مرتبہ آپ کو میں لگا کر بھی بتا دیتا ہوں اب یہ کلم ہے اس کو ہم نے لینا ہے اور آدھا مٹی کے اندر دبا دینا ہے بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پتے مٹی کے ساتھ میں touch نہیں ہونے چاہیے اگر touch رہیں گے hard time اور گھیلے بھی رہیں گے تو پھر وہ کلم گل جائے گی بس یہی طریقہ ہے اسی طریقے کو follow کرتے ہوئے آپ بہت ساری کلمیں لگا سکتے ہیں خدا حافظ